الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے پیارے پیارے دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں پہلے تو میں یہ یوپی ایس بنانے لگا تھا یہ سولر انولٹر ہے یہ ہومیچ کا ویٹریکس چوویس چودہ ہے اور اس کا ایشو یہ آرہا ہے کہ کیا اگر ہم یوپی ایس کا شو لگاتے ہیں اور جیسے ہی بریکر اوپر کرتے ہیں تو خود بخود بریکر نیچے گر جاتے ہیں وابڈا والے اور ہماری تمام کی تمام مین گھر کی بند ہو جاتی ہے اس میں یہ فالڈ آرہا ہے کہ جیسے ہم اس کا شو لگا کے بریکر آن کرتے ہیں تو مکمل بریکر جو گھر کے ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس بھی یہ فالڈ آئے تو اس میں کیا فالڈ ہو سکتا ہے یہ آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے گے اور اپنے دوستوں کو بتائیں گے کہ اس میں کون سی چیز ڈسٹرب ہو جاتی یا کون سا کمپونٹ جل جاتا ہے جس وجہ سے یہ بریکر نیچے گرتے ہیں بار بار اور اس میں کون سا فالڈ ہے اس میں فالڈ یہ آرہا ہے کہ اس کی جو سپلائی ہے وہ نمی کی وجہ سے بلاسٹ ہو گئی ہے اور جسے ہم سپلائی پاور سپلائی یعنی کہ اس کے یو پی ایس کی سولر نولٹر کی سپلائی جو ہے نا یہ بلاسٹ ہو گئی ہے جس وجہ سے جیسے ہی ہم مین دیتے ہیں یو پی ایس تو آن اس کا ہونا ہی نہیں کیونکہ اس نے فالڈ پہ چلا جانا ہے اور جیسے ہم اس کو مین دیتے ہیں تو بریکر یہ دوبارہ گر جاتے ہیں تو آج ہم یہ اوپن کرنے لگے ہیں میں پہلے اوپن کرنے لگا تھا میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے کسی دوست کے پاس ویٹریکس چوبی چودہ کا یہ مسئلہ آیا ہو اور ہو سکتا ہے کسی کا بلا ہو جائے وہ ویڈیو دیکھ کے اس کا فالڈ نکال سکے کیونکہ دوستو یہ نئے یو پی ایس ہیں اور ان میں نئے نئے فالڈ آ رہے ہیں تو کسی دوست کے پاس کسی وقت اس کے ساتھ کا بورڈ ہوتا ہے کسی وقت نہیں ہوتا تو چلو وہ میری ویڈیو دیکھ کے اس کے بورڈ کو دیکھ کے اور اگر فالڈ آ جاتا ہے تو وہ ٹھیک کر سکے تو چلیے دوستو بورڈ اس کا اوپن کرتے ہیں جی تو میرے پیارے پیارے دوستو اب میں نے بورڈ کو اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے سے آپ کو اچھے طریقے سے میں دکھا سکوں گا کہ اس میں کیا کیا فالڈ آئے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ بریج دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ایسانگ پڑا ہوا ہے ایک ٹانگ کو اور یہ دیکھو آپ یہ کوائل لگی ہوئی ہے یہ بھی پھٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور دوستو یہ فالس ٹیم بورڈ اوپن ہوا ہے اس سے پہلے اس بورڈ پہ کوئی کام نہیں ہوا اور یہ کس وجہ سے یہ ایشو آیا ہے یہ وجہ بنی ہے نمی اس میں نمی کا جو آج کال دھوندے پڑتی ہیں نا اس وجہ سے یہ نمی کا ایشو آیا ہے نمی اس نے پھگڑی ہے بورڈ نے اور میں آپ کو بریج کا بھی دکھائی حالت اور یہ بیک سیڈ سے آپ کو میں سپلائی اس کی دکھا رہا ہوں ابھی تک یہ لش پش بورڈ ہے یہ فرس ٹیم بورڈ اوپن ہوا ہے ٹھیک ہے تقریباً میری جتنی بھی ویڈیو ہے تقریباً تقریباً جتنے یوپی ایس آ رہے ہیں جتنے فالڈ آ رہے ہیں دوستو یہ تقریباً وہ فرس ٹیم کے ہی ہیں اور جتنا میں نے اس سے پہلے آپ آپ سے شیئر کیا ویڈا کا بورڈ وہ بھی ایسا ہی تھا تو وہ بھی فرس ٹیم میرے پاس آیا تھا فرس ٹیم کھولا تھا تو آج ہم اس سے نکالتے ہیں اس کے یہ 78-78 لگے ہوئے ہیں موسفیٹ یہ ڈریکٹ کی ریڈنگ دے رہے ہیں میں نے میٹر پر چیک کی ہے تو اس سے باہر نکال کے بھی چیک کرتے ہیں اچھا ایک دوست کی مجھے نا ریکویسٹ آئی تھی کہ بھائی آپ جب چیک کرتے ہو نا یوپی ایس تو کمپونٹ چیک کرتے ہیں تو نکال نکالنے سے پہلے ہمیں چیک کروا دیا کریں کہ کیا آپ نے واقعہ ہی چیک کیے تھے اوکے جلے ہوئے تھے یا کہ نہیں جلے ہوئے تھے تو میں اس بھائی کی جو ریکویسٹ تھی وہ پوری کرنے لگا ہوں اب میں چیک کروا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہو ریڈنگ اس کی یہ پہلا موسفیٹ ہے کہ یہ ٹھتی ٹھتر یہ چلا ہوا ہے یہ دو سائے ایک سائیڈ سے یہ ہیرو ہیرو کی ریڈنگ دے رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسری سائیڈ سے 315 کی ریڈنگ دے رہا ہے ایسے یہ والا دوسرا موسفیٹ ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کی ریڈنگ بھی آپ دیکھ سکتے اس کی ریڈنگ دونوں سے ہے تیسری ٹنکر بھی ڈیرو ڈیرو کی ہے بلکہ ڈیرو ڈیرو شاریہ ساتھ اور اس پہ ڈیرو ڈیرو شاریہ ساتھ نہیں ہے اور اس کے بعد بریج کی ریڈنگ لیتے ہیں تو بریج جو ہے یہ بھی دوسری دوسرا 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 دینگ دے رہا ہے یہ درمیان پائنٹ بھی دوسرا دینگ لیتے ہیں اور سائیڈوں والے پائنٹ بھی دوسرا دینگ دے رہے ہیں اس وجہ سے ہو سکتا ہے یہ بریج بھی ڈیڈ ڈو اس کا ٹھیک ہے اس کا بریج نکالیں گے اور دونوں موسفیٹ نکالنے کے بعد پھر اس کو چیک کریں گے آیا کہ اس میں آئی سی لگا ہوا ہے جو اس کو پلس پلسیں دیتا ہے ڈرائیو آئیس کے بیس بائسنگ دیتا ہے اس پہ وہ تو نہیں جلا ہوا اس کو بعد میں چیک کریں گے پہلے ایف ٹی نکالتے ہیں چیت دوستو میں نے نکال لیا اسے اوپن کر لیا اب دیکھتے ہیں کہ بریج جو ریڈنگ ڈریکٹ کی دے رہی تھی لیکن اب ڈریکٹ کی نہیں دے رہی لیکن دوستو آپ نے اچھے طریقے سے بریج کو چیک کرنا ہے پراد اُلٹا کے بھی اور پراد سیدھے بھی اچھا میں آپ کو دکھاتا جاؤں کہ یہ دیکھیں اگر پہلے پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں یہ دوسرے والا بریج کی ریڈنگ آگئی تیسرے والے پہ ٹھیک ریڈنگ آگئی اور چوتھے والے پہ ٹھیک ریڈنگ آگئی اب ایسے ہی آگے کو جائیں گے یہ بھی ٹھیک ریڈنگ بتا رہا ہے ادھر سے یہ والی ٹانگ پہ غلط ریڈنگ بتا رہا ہے یہاں پہ یہ بناتا ہے دوستو کہ یہ بریج جو بعد ہے تو اسے ہم ریپلیس کر دیں گے اور آگے جو ریڈنگ دوستو اس میں جو ہوتی ہے نا کہ بورڈ کی ریڈنگ وہ کچھ اور ہوتی ہے جب موسفیٹ نکال کے دیکھتے ہیں تو تو ریڈنگ کچھ اور آتی ہے تو دوستو جی دیکھیں یہ ڈیڈ کی ریڈنگ دے رہے ہیں تو اندر کچھ اور ریڈنگ سی لیکن باہر نکال کے سا واضح ہو گیا کہ یہ ڈیڈ کی ریڈنگ ہے اور اگر پراد بلدلا کے بھی چیک کرتے جائیں تو یہ ڈیڈ کی ریڈنگ ہی دے رہے ہیں تو دوستو اس سے ہمatus ب centre کریں گے نئی چیزیں ڈالیں گے لیکن یہ ڈالنے سے پہلے ہم اس کی Prof кچھ حالی جائ بات ہم اس پر بیٹ شخص کریں اور یہ اسے بھی یہ سفر ب cultivated کم دیتا ہے والا اور اس سے آگے والا یہ بھی ٹھیک ریا رہا ہے Earn اس سے آگے والی Rio Diogo دیا رہا ہے اس سے آگے والا اور یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے تو دوستو اس کی ریڈنگ جو ہے وہ کم آ رہی تھی اس کی تو ہم اس سے ہی صرف ایک 740 ہے یہ آئی ایر ایف موسفٹ اس کو بھی نکال دیں گے اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ساتھ والا بھی ریڈنگ جو ہے غلط بتاتا ہے تو ہم اس کو بھی نکالیں گے دیکھو وہی ریڈنگ آ رہی ہے جو اس کے اندر آ رہی تھی لیکن غلط ریڈنگ آ رہی ہے یہ ڈیٹ ہے دوستو یہ نا یہ موسفٹ ڈیٹ ہے اس کو بھی نیا ڈال دیں گے لیکن اب اس کو چٹ کرتے ہیں جو اس کے ساتھ تھا اب اس کی بھی کچھ ریڈنگ جو ہے نا وہ غلط آ رہی ہے لیکن یہ بھی نکال لیں گے اگر دوسرے میٹر سے میں چیک کروں گا سوئی والے سے ایک ہزار کچھ ریڈنگ تقریباً ٹھیک ہے ایک ہزار کچھ ریڈنگ نا ایک ہزار ٹھیک ریڈنگ آ رہی اس سے آگے والے جو ہے یہ تیرہ سو کچھ ریڈنگ دیتے ہیں اور کچھ اس میں ایک ہزار کی ریڈنگ دیتے ہیں یہ والے ان کی اور ان کی بیس بائسنگ ایک ہی ہے اس لیے یہ ٹھیک ہے اور اب اس سے دیکھتے ہیں جو نکال لیا ہے دیکھو اس کی بھی بیس بائسنگ ٹھیک آ گئی ہے آگئی ہے یا نہیں تو دوستو اس میں نہیں آئی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے بیس بائسنگ ڈرائیو نہیں آئی ان دونوں کی کے ٹھتی ٹھتر کی ڈرائیو نہیں بنی اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ جیسا ہی ups آن ہوتا ہے اس وقت یہ پہلے ہی تھوڑی سی ڈرائیو بنتی ہے تھوڑے سے وولٹ اگر میں آپ کو ڈیجیٹل میٹر سے چیک کرواتا جاؤں تو بلکل تھوڑے سے وولٹ بنتے ہیں اور اچھے طریقے سے وولٹ نہیں بنتے آپ دیکھنا یہ میں نے آن کر دیا تقریباً اشاریہ پانچ اور بس سچ نہیں لیکن یہ مسلسل آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئی سی ہے وہ بھی جل گیا ہے تو آئی سی کو بھی نکال لیں گے اور اس کو بھی چین کر دیں گے اور اس کے بعد موسفیٹ یہ بھی چین کریں گے یہ لگا ہوا ہے تو دوستو جیسا ہی میں نے اس کی ڈرائیو چیک کرنے کی کوشش کی ہے تو یقیناً یہ ایک پیسر اب چارج ہو گیا ہوگا تو اس کو ڈسچارج کر لینا ہے ڈسچارج کرنے کے بعد آپ نے کام کرنا ہے اور یہ اس کا سمان جلا ہوا تھا اور یہ میرے پاس نیا یہ جینمن اوڈیجنل ہے یہ میں ڈالوں گا اور یہ بھی ایک جلا ہوا ہے اس کے ساتھ نکلا ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں اس میں ڈالوں گا ٹھیک ہو گیا سمان میں نے آپ کو بتا دیا بے سپائسنگ اس کی نہیں آ رہی تو ہم اس کا آئی سی بھی ریپلیس کریں گے یہ اٹھتیس یہ ڈالوں گے والا اٹھتیس ترتالیس والا ایس ایم ڈی ایسی لگا ہوئے اس کے ساتھ ٹرانسسٹر بھی لگے ہوئے اگر یہ جلگے تو اسے بھی چین کرنا پڑے گا میں اے ٹو زیٹ آپ کو بتا رہا ہوں اور گائیڈ بھی کر رہا ہوں ساتھ میں اٹھتیس ترتالیس کے نیچے بھی یہ نمبر لکھا ہوا ہے اٹھتیس ترتالیس اچھا اٹھتیس ترتالیس ڈالنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں ہوں کہ اس کے اپنے ٹرانسسٹر جو لگے ہوئے ایس ایم ڈی یہ اور اچھے طریقے سے چیک کرنے کے بعد آپ نے اٹھتیس ترتالیس ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اب میں نے اس کا ایسی انسٹال کر دیا ہے اس کا اب اس کے ڈرائیو چیک کرتے ہیں میں نے یہ ایف اٹی ساتھ سو چالیس دی نکال دی ہے لیکن اس کو بعد میں انسٹال کر لیں گے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ والی یہ لگی ہوئی ہے اس لیے اس کو بعد میں انسٹال کریں گے پہلے اس کی ڈرائیو چیک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ نے اگر آپ کو کرنی آتی ہے تو سب سے بیسٹ اگر نہیں کی ہے آپ نے ڈرائیو چیک تو اس کا ڈرائیو چیک کرنے کا طریقہ یہی آپ اسے آن کر دیں اور دیکھیں یہ کچھ سیکنڈ کے لیے ہی وولٹ آئیں گے دوستو کچھ سیکنڈ کے لیے ہی پانچ وولٹ اس میں ڈی سی آئے تھے تو میں دوبارہ آپ کو چیک کر آتا ہوں یہ دیکھیں جیسے آن ہوتا ہے ساڑھے پانچ کچھ سیکنڈ کے لیے ہائیں گے یہ اس کی ڈرائیو ہے اب اس کی ڈرائیو آگئی ہے تو ہم اس میں جو 4878 32ня سال کر سکتے ہیں میں نے انسٹال کر دی ہےГوائل میں نے انسٹال کر دیا اب میں اس میں 740 وسwieٹ اور 2 않 te bree یہ انسٹال کروں گا اور یہ والا آئی آئی سی اس میں سے میں نے نکال دیا اور آئی سی میں نے آپ کو دکھایا جو السفل جل گئے تھے وہ بھی دکھtے اور جو عشب تھاat وہ بھی دکھایا چیتا دوستو میں نے اس میں موسفیٹ بغیرہ ڈال دی ہے اس میں اور صفائی بھی کر دی اچھے طریقے سے اور دوستو یہ ویٹریکس ہے چو بھی چودہ اور میں نے اس کے ساتھ فین اٹیچ کیے ہیں کیونکہ فین اٹیچ کر کے ہم اسے چیک کریں گے اب ہم جو میں نے اس میں کمپونٹ مکال لیں یہ پڑے ہوئے ٹھیک ہے اور اب میں نے اس میں سارے کمپونٹ ڈال دی ہے اس کا تھوڑا سا بٹن جو ہے وہ پرابلم کر رہا تھا لیکن بٹن بعد میں چین کر لیں گے اس سے پہلے میں آپ کو یہ ٹیسٹ کروا دیتا ہوں اور اب اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے یہ میں نے آن کر دیا اسے تو دیکھ لو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ دیکھیں دوستو ہم کامیاب ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ماشاءاللہ اس نے دو سو سینتیس وولٹ آر پٹ دے دی ہیں تو ماشاءاللہ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو کام بہت پسند آیا ہوگا اگر دوستو ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ بھی اچھا بتایا ہو تو آپ ایک ایک چھوٹا سا اچھا سا اکمنٹ کر دیں اور لائک کر دیں ویڈیو کو اور جو نئے ہمارے دوست ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اچھی اچھی ویڈیو اور ٹیکنیکل ویڈیو ہم دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوستو اب اسے مین مین لگاتے ہیں پاور والی تار اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اب مین لگا دی ہے دوستو اکتالیس وولٹ وابڈا کے آ رہے ہیں اور دوستو اب یہ شفٹ ہو چکا ہے بائی پاس کر دیا اس نے اب اس نے بیٹری چارجنگ کر دی ہے شروع ماشاءاللہ سے دوستو ہم کامیاب ہو چکے ہیں سو پرسنٹ انشاءاللہ اگر آپ بھی ایسے ہی جیسے میں نے کام کیا آپ بھی ایسے کریں گے تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے ایسا ہی کام کرنا ہے دوستو دل لگا کے کام مطال کیا کریں اور اس میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کے فالد n ع Dun Ball家 کے فالد چھوٹا تا دو دو دن بھی بھی لہتا ہے تین onun دین بھی لے گا اور اگر ہوت گ شاہے تو دوستو آدھے گنڈے میں فالد کلئیر ہو جاتا ہے تو دوستو گبرانا نہیں ہے آپ نے آپ نے اجیسے poہلے آپ نے گبرانا نہیں ہے دوستو آپ نے انشاءاللہ دل لگا کے itas کام کرنا transitmi decreasing پاساً جائیسے میں نے آپ کو کر کر دکھایا ہے ٹھیک ہے دوستو نیکس ویڈیو کے لیے آپ سے جات چاہتا ہوں آپ کا دوست محمد اکرم اللہ حافظ